السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی فیض بان کا اول امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں 22 نیوز ناظرین دس ماہ کی مسئول بچی کے پیڑ سے بچہ پیدا کر لیا گیا جی ہاں بالکل دس ماہ کی دس سال کی نہیں دس مہینے کی ایک چھوٹی سی بچی اس کے پیڑ میں سے بچہ نکالا گیا یہ کیسے ممکن ہے ڈاکٹرز بھی حیران پریشان ہیں یہ واقعہ پیش آیا رحیم یار خان میں صادق آباد کے کنیجی گاؤں میں یہ ایک ایسا قابل یقین واقعہ ہے جس کے بعد سب نے حیرت میں ڈال دیا سب کو اور بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ خبر جھوٹی ہے یہ خبر جھوٹی بالکل نہیں ہے ڈاکٹرز نے اس کی تصدیق کی جس ڈاکٹر نے اس کی تشخیص کی اس بچی کی اس کا بیان سامنے آیا اس کا انٹرویو سامنے آیا اور پھر اس نے سارا یہ قصہ کھول کے رکھ دیا کہ ایسا اگر ممکن ہوا ہے تو کیسا ہوا ہے یہ بتاتی چلو کہ یہ ایک ایسا کیس تھا جو کہ اگر بات کی جائے تو دس سے پندرہ لاکھ بچوں میں سے ایک بچے میں یہ ہو سکتا ہے یہ بہت ہی ریئر کیسز میں ہوتا ہے اب ایسا کیسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک دس ماں کی بچی ہے اس کے پیڑ میں سے بچا نکل آنا اب یہ ہے کہ جی سادی کا بات کہ جنیجی گاؤں میں رہتی تھی نوہی گاؤں میں کچھے کا علاقہ تھا وہ وہاں سے اس بچی کا تعلق تھا مابا بڑے پریشان تھے پچھے ایک مہینے سے بچی جو ہے وہ excessive cry کرتی تھی مطلب بہت زیادہ روتی تھی ہاتھ سے زیادہ روتی تھی اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ اس کے پیٹ میں درد ہے ایک ماہ تک درد رہا پیٹ میں درد تھی رسولی کی کافی ڈاکٹرز کو دکھایا پھر جو ہے وہ ڈاکٹر نے یہ ایڈوائز کیا کہ جی آپ اس کی الٹرا ساؤنڈ کروا لیں جب الٹرا ساؤنڈ کروا ہی تو ریڈیولوجس نے بتایا کہ بچی کا پیٹ بھولا ہوا ہے اور بچی کے پیٹ میں پانی کی چھوٹی چھوٹی جو ہے پانی کی تھیلی موجودہ رسولی بنی ہوئی ہے اور پانی کی تھیلی کے جو سائز ہے وہ 800 سے 850 cc ہے تو اس کے بعد ڈاکٹرز نے یہ پلان کیا کہ جی اس رسولی کو نکالا جائے اس پانی کی جو ہے وہ تھیلی کو نکالا جائے جس کے راہ سے بچی بہت زیادہ رو رہی ہے دس ماہ کی بچی اور بہت زیادہ اس کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پیٹ میں اس کے درد ہے اس کے بعد اپریشن پلان کیا گیا جب تھیلی کو اوپن کیا گیا تو پتہ چلا کہ جی پانی نکالنے کے بعد اس کے اندر ایک فیٹس موجود ہے جی ہاں اب یہاں پر فیٹس کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو سمجھا جائے فیٹس فولی ڈیویلپڈ تھا اس بچی کے پیٹ کے اندر اس کی آنٹڑیوں کے ساتھ بلکل چھپکا ہوا تھا اور اس میں لیمز بھی نظر آ رہے تھے وٹیبر کولم بھی نظر آ رہا تھا دو آنکھیں نظر آ رہی تھی دو کان نظر آ رہے تھے لیکن فیشل فیچرز جو ہے وہ بھی پوری طرح سے مکمل گروہ نہیں ہوئے تھے مکمل ڈیویلپ نہیں ہوئے تھے پھر ڈوکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ یہ جی یہ تیرو ٹوما کا کیس ہے تیرو ٹوما کیا کیس کیا ہوتا ہے وہ آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں ریسنٹ ہی شیخ زید ہسپٹل میں یہ تیرو ٹوما کا کیس دیکھنے کو ملا تھا اب بچی کے پیٹ کے اندر جو آنٹڑیاں ہیں اس کے ساتھ یہ جو ہے وہ فیٹس اٹیج تھا جڑا ہوا تھا جس طرح کہ ایک ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ بچہ سپرک کرتی ہے مدر جڑا ہوتا ہے اسی طرح سے یہ بچے کی جو دس سال کی بچی ہے اس کے پیٹ کی آنٹڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ جڑا ہوا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے گروہ کر رہا تھا اور اسی آنٹڑیوں کے ذریعے اس فیٹس کو خون سپلائے ہو رہا تھا وہ جو فیٹس نظر آرہا تھا جو پانی کی جھلی نماش ہو رہا تھا آلٹرہ سونڈ پہ اس طرح سے جو ہے وہ ساتھ جڑا ہوا تھا اور پھر وہاں سے جو ہے وہ اس کو سیپریٹ کیا ڈاکٹرز نے جب اپریٹ کیا گیا تو اس فیٹس کو سیپریٹ کیا گیا اور اس کو پھر لیبورٹری میں ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا گیا اور اب جو ہے وہ میں آپ کو یہ خوشکبری سنانا چاہوں گی کہ بچی اب بلکل ٹھیک ہے اور اس کی تشخیص ہو چکی ہے اور وہ اس وقت اپنے گھر پر موجود ہے ناظرین یہ کیس 1945 میں بھی پیش آیا تھا اور سب سے پہلے اس کو تشخیص کیا تھا میکلز نام کا ایک ڈاکٹر تھا اس نے جو ہے وہ اس کو تشخیص کیا تھا اور یہ بڑے ریئر کیسز ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بہلے بتایا کہ دس سے پندرہ لاکھ بچوں میں سے یہ ایک بچے میں پایا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ اس کو کہتے گا اس کو فیٹس ان فیٹو کہا جاتا ہے ڈاکٹرز کی ٹرم میں اس کو جو ہے وہ دوکٹری کی ٹرم میں میڈیکل کی ٹرم میں اس کو فیٹس ان فیٹو کہا جاتا ہے اب یہ بنتا کیوں ہے دیکھیں یہ ابنورمالٹی ہے ابنورمالٹی کیسے ہے کہ جب بعض اوقات ٹوینز پیدا ہوتے ہیں تو جب ٹوینز پیدا ہوتے ہیں لائک ایک مدر کے پیٹ میں موجود ہیں تو ٹوینز ہیں دو بچے ہیں اسی بچے کا جو ہے وہ اس میں ایک ایسا کیس ہوتا ہے جس کو پیراسائٹک ٹوین کہا جاتا ہے وہ پیراسائٹک ٹوین جو دوسرا ٹوین ہوتا ہے وہ اس بچے کے پیٹ کے آنترڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ جاتا ہے اور جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ گروہ کرتا رہتا ہے مطلب یہ کہ ٹوین کیسز میں سے ہی یہ کیس نکلتا ہے جی ہاں بالکل اور یہ اس کو ختم جو ہونے کے مطلب یہ کہ جو پیراسائٹک ٹوین ہوتا ہے دو بچے ہیں ایک بچے نے جنم لے لیا اب جو دوسرا تھا وہ ختم ہونے کی بجائے یا الگ شکل اختیار کرنے کی بجائے وہ دوسرے بچے کے پیٹ کی آنترڑوں کے ساتھ جوڑ جاتا ہے اور اسی میں پھر جو ہے وہ ڈیویلپ کرنا شروع کر دیتا ہے یہاں پر ڈوکٹرز کا یہ بھی کہنا تھا کہ بچے کا جو وزن تھا جو دس سال کی بچی تھی اس کا وزن تھا وہ ساڑھے آٹھ کلو تھا جبکہ اس میں سے جو فیٹس نکالا گیا اس کا جو وزن تھا وہ دو کلو تھا مطلب دو کیجی اس کا فیٹس نکالا گیا اور یہ اس کے جو سپٹمز ہیں وہ یہی ہیں کہ جی ابڈومینل پین ہوتی ہے بچہ ایکسیسیف کرائے کرتا ہے حد سے زیادہ روتا ہے تو یہ ایک ایسا کیس تھا جس کے بارے میں پہلے کسی کو انفرمیشن نہیں تھی صرف یہ خبر پھیل رہی تھی کہ جی دس ماہ کی بچی کے پیٹ میں سے وہ بچہ نکالا ہے جی نہیں وہ مکمل بچہ نہیں تھا دائٹ وزن فیٹس جو گروہ کر رہا تھا ساتھ ساتھ اور وہ کیوں گروہ کر رہا تھا یہ بھی وجہ آپ کو بتا چلے گی پیراسائٹک جو ہے وہ ٹوین اگر یہاں پر مجھے کوئی داکٹر سن رہا ہے تینک ٹو می اگر اگر ایف آئیم رونگ تو پلیز کریکٹ می تو اس میں یہ ہے کہ پیراسائٹک ٹوین کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں اور اس طرح سے یہ یہ انفرمیشن ہے جو ہمیں ڈاکٹرز کے تروں جو ہے وہ ملی ہے ماہرین نے ہمیں یہ پروائیٹ کی اور آپ تک جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے تو یہ کیس کی اصل جو ریالیٹی وہ یہی ہے اب جو تیرو ٹوما ہے یہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس سے عام کیس ہے شیخزات ہسپٹل میں یہ ریسینٹلی آیا تھا جس میں صرف آرگنز ہوتے ہیں مختلف طرح کے بچے کے پیٹ میں لیکن وہ کمبائن نہیں ہوتے لیکن یہ جو فیٹس انفیٹو ہے یہ جو ہے وہ اس کی آرگنز کمبائن ہوتے ہیں تو یہ تھی ساری گتھم گتھی کس طرح سے اس بچی کے پیٹ میں وہ فیٹس انوالف تھا کس طرح سے ڈاکٹرز نے اس کو علادہ کیا اب مین چیز یہاں پر یہی ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز اس فیٹس کو وہ اس سے علادہ کرنے میں کامیاب ہوئے اور دس ماہ کی جو بچی ہے اچھی صحت والی زندگی گزار رہی ہے آپ کو اس کے بارے میں کتنا پتا تھا اور آپ کے پوائنٹس کلیر ہوئے ہیں یا نہیں کمینٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اس کے ساتھ اپنی مزبان کو دیجئے اجازت اللہ لانے کے بعد